علیکم السلام بہت مہربانی آپ کی میرا ایک سوال ہے عمری یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح سے کل بات ہوئی کہ اگر امام علی علیہ السلام کے پاس حکومت آتی تو دنیا کا نقشہ لگ ہوتا تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عمری علیہ السلام نے جو پان سال حکومت کیے تو اس میں تو اتنی بڑی چینجز نہیں آئی جو ہم یہ ادعا کر رہے ہیں جی اگر وہ لوگ مانتے ہیں اگر حکومت ان کی آتی اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد ایک میں مجھے آواز اپنی دوبارہ سنائی دی رہی ہے تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کے فوراً بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت آتی صحابہ ان کی بات مان لیتے تو دنیا کا خاکہ کچھ اور ہوتا امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت جو بنی ہے بعد میں اس وقت اس وقت عالم اسلام میں بدعتیں بہت پہل چکی تھی اس وقت لوگ اسلام کے نام سے صرف اسلام کا ایک لپادہ رہ گیا تھا اسلام کا ایک نام رہ گیا تھا اور سب کچھ چینج ہو چکا تھا پھر جو خود مسلمانوں نے کفار نے نہیں مسلمانوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف جو لڑائیاں کی ہیں جو جنگے کی ہیں اور صحابہ نے جو جنگے لڑیاں ان کے خلاف اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام آخر میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہوئے تھے اگر یہ نہیں ہوتا اگر مسلمان سب ان کے بات مانتے اگر مانتے اور فرمان لیتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو اللہ کا وعدہ تھا اللہ کا وعدہ تھا کہ دین بول بالا ہوگا اس دین کا حکم سب سے اوپر ہوتا تو یہ وعدہ حتماً پورا ہو جاتا لیکن جب حکومت بن گیا بعد میں لیکن اس وقت بن گیا تھا جب پوری دنیا کو انہوں نے پہلے سے بدعات سے بر دیا تھا بدعقیدتی سے بر دیا تھا اور اتنے مسلمان وہ خیانت کے عادی ہو چکے تھے گورنر جو تھے اتنے وہ چھوڑی کرنے کے عادی ہو چکے تھے اور احادیث جھوٹے احادیث ہر جگہ جھوٹے اقائد خلط اقائد ہر طرف بر چکا تھا کہ خود مسلمان اسلام کے لئے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے سب سے بڑا فتنہ بن گئے یہ ہے نا بات سمجھ میں آئی بات آپ یہ بات ہی عمری حضراتی اعتراض کرتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عمر نے آزان میں چینجز کی کچھ حضف کر دی ہے کچھ بڑا دی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے شیعہ منابع کے نزدیک علیہ وریلہ صاحب اتنی ہیں جیسے صدوق نے اسے جو مفروضہ کی جات کا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہاری خود آزان میں تمہارے اپنے منابع میں تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ یہ آزان کا جزو ہے ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ یہ آزان کا جزو ہے کہ اشہد انہ علیہ وریلہ یہ آزان کا جزو ہے ٹھیک ہے نا ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آزان کے وہی ارکان ہیں اشہد انہ علیہ وریلہ ہم ایک نیک ذکر کے طور پر ایک شعار کے طور پر ایک پہچان کے طور پر ہم اشہد انہ علیہ وریلہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی حدیث ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی حدیث ہے اور ہم دعا نہیں کرتے کہ ازان کا جزو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ازان کا جزو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں حیل خیر العمل ازان کا جزو نہیں ہے ہم تو یہ کسی شیئے ایک عقیدہ نہیں ہیں یہ ازان کا جزو ہے نہیں ہم روایات ہمارے پاس یہی ہے کہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دفع بعد یہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ ازان کے درمیان مثلا کہہ دو اللہم صلح علی محمد و آل محمد کہہ دو کہہ دو اشہدو ان لا الہ الا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ یہ کہہ دو یہ کوئی غلط جملہ تو نہیں ہے سب کہہ دیں گے کہ یہ اچھی بات ہے سب کہہ دیں گے کہ یہ اچھی بات ہے آپ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہہ دو اس کے بعد جل جلالہ کہہ دو یہ جل جلالہ کہنا یہ کوئی حرام نہیں ہے کوئی منع بھی نہیں ہے اگر کوئی کہنا چاہے تو اچھی بات ہے اللہ کا ذکر ہے آپ نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا اس میں یہ کوئی منع تو نہیں ہے یہ اچھی بات ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں اشہدو انہ علیہ وآلہ بلا شک و بلا رائب امیر المؤمنین علیہ السلام حجت خدا ہے ولی اللہ ہے اس کو شاہ یہ ہم اس طرح سے کہتے ہیں نہ یہ کہاو کوئی شیعہ نہیں ہے کہ وہ کہتے یہ آزان کا جزو ہے ٹھیک ہے نا جب تک امام عاصر علیہ السلام آئیں گے امام عاصر علیہ السلام آئیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہیں جو تقیئے کی وجہ سے ہمیں نہیں پہنچی ہیں یا جو مسلحت نہیں تھا اس زمانے میں وہ بتا دیں گے لیکن ابھی جو موجودہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں ان کے روح سے جی ہاں بلکل صحیح کہتے ہوں اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اور کہ اس طرح کا ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھائی اور بازی اور جیسے ہی آیامی آدھا چلے تو یعنی کہ اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں جو یعنی کہ خامنائی والے ہیں یعنی کہ امام سیدو شہدہ علیہ السلام کی شہدت کے بعد دو صدریاں کیا ایسی گزریاں جس میں ہمارے اسلام موجود تھے مجھے نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں دوارہ کہہ دو اس طرح کی خامنائی والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دو صدریاں گزریاں سیدو شہدہ کی شہدت کے بعد تو یعنی کہ کسی امام نے جزا کی اس طرح سے کیوں نہیں کیا کہ ان کا خون باہو جزا کی اس قسم کو عزداری میں کیوں نہیں کیا کہ کبھی ایمام جو ہیں وہ مناتے ہیں کہیں کہیں تو ایمہ علیہ السلام جلوس بھی نہیں نکلتے تھے سینہ ذنی بھی نہیں ہوتی تھی نا سینہ ذنی بھی نہیں کرتے تھے ایمہ تحرین علیہ السلام ایمہ تحرین علیہ السلام جہاز پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے ایمہ تحرین علیہ السلام کبھی ہندوستان بھی نہیں گئے ٹھیک ہے نا بھائی لیکن انہوں نے جزا کا حکم دیا ہے اگر تم یہ کہتو کہ جو کام احمد علیہ السلام نے نہیں کیا ہے وہ شریعت کا جزو نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں نا بہت ساری چیزیں ہیں مثلا کوئی فرض کریں کوئی چینیز مسلمان ہو سکتا ہے کوئی چینیز مسلمان ہو سکتا ہے چینیز مسلمان بن سکتا ہے یہ کوئی حدیث ہے میں نے حدیث کوئی نہیں دیکھا ہے کہ کوئی شخص چین کا ہو مسلمان بھی بن سکتا ہے بہت ساری باتیں ہیں ٹھیک ہے نا آپ مثلا انٹرنیٹ پر تقریر کر سکتے ہیں لاؤڈ سپیکر پر سپیچ دے سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں احمد تحرین علیہ السلام نے یہ نہیں کیا اس کی کوئی حدیث نہیں ہے لیکن وہ عمومات میں شامل ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ احمد تحرین علیہ السلام نے جزا نہیں کیا تو ان سے یہ پوچھو کہ احمد تحرین علیہ السلام سی نزنی کہاں کیا دستہ عزال کہاں ہے تو پر یہ سب کینسل ہونی چاہیے محرم کے دس دن مجالس انہوں نے برقرار کیا ہے یہ بھی کینسل کر دو یہ سب کینسل کر دو یہ سب تعطیل کر دو یہ کوئی کہتا ہے خامنی والے کیا کہہ سکتے ہیں ان کی مرضی چلے تو وہ بھی کینسل کر دیں گے ان کی مرضی چلے تو وہ بھی کینسل کر دیں گے لیکن یہ سب مشروع ہے کیوں؟ کیونکہ احمد تحرین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری ذکر کرو اب ہم ان کے ذکر کرتے ہیں محرم کے دست پہلے دست دن بھی کرتے ہیں اس کے بعد بھی کرتے ہیں پوری سال میں کرتے ہیں لیکن دست دن میں ہم زیادہ کرتے ہیں یہ اس میں کوئی عائب نہیں ہے یہ اس میں کوئی منع نہیں ہے احمد تحرین علیہ السلام کے غم میں سینہ زنی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس کی کوئی حدیث تو نہیں ہے یہ سینہ زنی کرتے ہیں کوئی ایک شخص نوحہ پڑھتا ہے ہم سینہ زنی کرتے ہیں اس کی کوئی حدیث ہے کوئی حدیث نہیں لیکن یہ کیوں کرتے ہیں کیوں جواز ہے کیونکہ جزا کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے اس کا بڑا ثواب ہے بے قرار ہونا بے تاب ہونا کہ غم میں ہم بے تاب ہیں مسینے کو مارتے ہیں زور زور سے خواتین مارتے ہیں مرد مارتے ہیں تو اگر یہ جائز ہے کیونکہ یہ جزا میں شامل ہوتا ہے اور احمد تاہرین علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں کہ انہوں نے اس طرح جزا کیا ہو تو یہ بھی جزا جائز ہے کہ پیٹ پہ زنجیر مارو سر پہ مٹی ڈال دو سر پہ تپڑ مارو یا مٹکہ سر پہ مارو جس طرح کا جزا انسان کرنا چاہے وہ جائز ہے ٹھیک ہے بھائی آخری بات تھی جعفر مرتضی عملی جو محروم ہوگئے ان کی آپ کے بارے میں کیا رہے ہیں یہ لوگ ابھی بتاتے ہیں آپ سن لیجئے یہ اس نے کتاب اس کے کوئی بات نہیں یا اللہ یا خدا خدا حافظ کتاب ان کی ایک ٹھیک ہے جو کتاب انہوں نے لکھا ہے تاریخ امام علیہ السلام ہے اتنا مفید ہے نہیں محنت کیا اس نے نمفید نہیں ہے بیچارے کا لیکن اس کا یہی علمیات تا کہ وہ ولا اتفقی کے مسئبت میں مقتلاتا ولا اتفقی علماء کو نہیں معلوم یہ ایک بدعت ہے اور یہ ایک کفر ہے علماء میں کہتا ہوں شیعہ علماء کی مسائب بہت زیادہ ہیں یہ لوگ یہ بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ فلان عقیدہ کفر ہے احمد تحرین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس طرح عقیدہ رکھو تو یہ کفر ہے کیونکہ یہ حدیث نہیں پڑھتے عامل نہیں کرتے تو ان کو پتا نہیں ہوتا تو یہ مختلف انواع کے کفر میں مقتلاتا ہوتا ہے صرف ولا اتفقی نہیں ہے بہت سارے بہت سارے ہیں یہ شیعہ امارے علماء جو گزرے ہیں اس طرح بہت ہوتا ہے کہ مختلف انواع کے فسق میں کفر میں عقائد فاسدہ میں مقتلاتا ہوتا ہے ان کو خود پتا بھی نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے جو اس طرح لوگ ہوتا ہیں ان کی نیت دشمنی نہیں ہوتی بہت سارے لوگ ہیں جو جہل کی وجہ سے نجاننے کی وجہ سے ان کا عقیدہ باطل ہوتا ہے تو گرچہ ان کا عقیدہ کفریہ ہے گرچہ عقیدہ کفریہ ہے لیکن اس لیے کہ وہ عمدن انہوں نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے لیکن وہ صحیح راستہ نہیں ہے تو اس لیے ان وہ معذور ہیں وہ معذور ہیں اللہ کے سامنے ان کا ایک عذر ہے لیکن وہ سینے میں ان کا حب علی علیہ السلام ہے سینے میں ان کا حب حیدر ہے سلام اللہ علیہ تو یہ باعث نجات ہے جو شخص جان بوجھ کر مخالفت نہیں کرتا عمدن ان انجانے میں مخالفت کرتا ہے انجانے میں مرجعیت کا قائل ہے انجانے میں تقلیق کا قائل ہے انجانے میں عرفان جو ہے یہ کوئی اچھی بات ہے صوفیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے جب تک بلکل اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ کفر ہے یا ایسا عقیدہ رکھے کہ عذر کے باوجود وہ کفر ہے عذر کے عقائد بھی ہوتے ہیں کہ وہ عذر بھی ہو نا مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ دو اللہ دو ہیں جہل کے باوجود میں کافر بن جاؤں گا اور شفاعت بھی میری نہیں ہوگی لیکن اگر عقیدہ نہ ہو عقیدہ ایسا ہو کہ بدعات پر یقین رکھتا ہے لیکن جہل کی وجہ تو ایسے لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کے لئے عذر ہے بہرحال ڈیل ہے ان لوگوں کے لئے اور ولایت فقی والے علماء ان لوگوں کا فتنہ برا عظیم ہے ولایت فقی جیسا فتنہ انقلاب جیسا فتنہ اور جتنا دچکہ اس اشیوں کو لگا ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا اتنے ہمارے خون بہ ہیں اس کی وجہ سے عراق ایران جنگ جو ہوا ہے آٹھ سال آٹھ سال خمینی کہتا تک میں صلح نہیں کروں گا صدام کہتا تک میں صلح کرتا ہوں صدام جو ملعون تھا کہتا ہے صلح کرو بھائی ختم کرو جنگ کو جنگ کے دو مہینے بعد صدام نے کہا صلح بھائی ختم پیس ہم جنگ نہیں کرتے خمینی نے کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا آٹھ سال تک دونوں طرح سے شیعہ نوجوان مرتے رہے ہیں عراق کی جانب سے بھی عراق کے جانب وہ شیعہ ایران کے جانب سے بھی شیعہ نوجوان بچھارے مرتے رہے ہیں ہمارے اور آپ کے بھائی بارہ اماموں کے ماننے والے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے قتل ہوتے رہے زبا ہوتے رہے پاکستان میں کتنے شیعہ مر گئے ہیں سعودی عرب میں عراق میں اللہ ما شاءاللہ کتنے شیعہ دب گئے ہیں اللہ جانتا ہے ان خونوں کا حساب یہ سب خمینی کے کاندے پر ہیں سلام علیکم بات کرو بھائی